ایک مسلمان گناہ کرتے کرتے بسا اوقات اپنے گناہوں کی کس رکھ دیکھ کر یا بسا اوقات اپنے گناہ مکرر بار بار ہونے والے گناہ دیکھ کر کبھی اس مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اب تو اللہ تعالی مجھے معاف نہیں کرے اب ہوتا کیا آدمی ہے تو اتنے زیادہ گناہ کر لیتا ہے اس کو لگتا ہے اتنے زیادہ گناہ کیسے معاف ہو سکتی یا آدمی گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے پھر گناہ ہو جاتا ہے پھر سچی توبہ کر رہا ہے پھر گناہ ہو جاتا ہے تین شار مرتبہ کے بعد میرا آدمی کے دل میں یہ خیال آنے لگتا ہے کہ بھائی مجھ سے بڑا ظالم کون ہوگا اتنی مرتبہ توبہ کرتا ہے پھر اس کے بعد گناہ کرتا ہے اب تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اسلامی شریعت کی نظر میں ایسا بندہ جو اپنے گناہوں کی کسرت کو دیکھ کر یا گناہ بار بار ہو جانے پر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ نہیں یہ ناپسندیدہ بندہ ہے اللہ تعالیٰ نے تو اُلڑی ہی بات کری اللہ نے یہ بات کہی قل یا عبادی الذین اصرفوا على انفسہم لا تخنطو من رحمت اللہ من رحمت اللہ ان اللہ یغفر ذنوب جميعا انہو ہوا الگفور رحیم اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی آپ کہہ دیئے یا عبادی الذین اصرفوا على انفسہم اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا لا تخنطو من رحمت اللہ تم نے گناہ کیے تمہارے گناہ بہت ہیں تمہارے گناہ بے حساب ہیں تمہیں اپنے گناہوں کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے تمہارے اپنے گناہ زیادہ نظر آتے ہیں اس لیے کہ تمہیں خود لگتا ہے کہ گناہوں کی بھی جو حد ہو سکتی اس سے آگے نکل چکے ہو تم اللہ کی رحمت سے مایوس بکر ہو لا تخنطو من رحمت اللہ من رحمت اللہ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِعَ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معفر بھائیوں یہ بات یاد رکھنا اسلامی شریعت کی نظر میں یہ بہت غلط بات ہے کہ کوئی آدمی مغفرت کے یقین یا مغفرت کی امید میں گناہ کرے یہ بہت غلط بات ہے اسلام کی نظر میں لیکن وہی گناہ ہو جانے کے بعد اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید میں جیسے بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ بھائی نینانوے رحمت کے درجے اللہ کے پاس ایک درجہ پوری دنیا میں اللہ نے پھیلایا ہے وہ ہم پہ کیسے رحم نہیں کرے گا اس کی رحمت کا حوالہ دے دے کے جو گناہ کرتے ہیں یہ سرکش لوگ ہیں اسلام کے نظر میں نام صدیدہ لوگ لیکن یہ بندہ وہ جو سچے دل سے توبہ کرتا لیکن پھر بھی گناہ ہو جاتے ہیں یا بسوقت زیادہ ہی گناہ ہو جاتے ہیں دل میں پھر بھی ڈرتا ہے وہ گناہ کر رہا ہے لیکن ڈر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائے اللہ کو یہ بھی پسند نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہا اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الدُّنُوَ جَمِيعًا اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اِنَّهُ بَالْغَفُرُ الرَّحِيمِ بے شک اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والے رحم فرمانے والے سبحان اللہ سننِ تربیلی کی روایت حدیث الرحی حدیث الرحی اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم کے بیٹے اے آدم کے بیٹے جب تک تُو مجھ سے امید رکھتا جب تک تُو مجھ سے امید رکھ اور جب تک تُو مجھے پکارتا رہے تیرے گناہ جتنے ہو میں تجھے معاف کرتا مجھے پرواہ نہیں کہ تیرے گناہ کچھنے ہیں لیکن جب تک مجھ سے تو امید رکھا اور مجھے پکان نہ رہتا میں تجھے معاف کرتا رہتا ہوں بھائیو ہمارا رب بڑا قریب ہے حدیث میں آگے اللہ تعالی نے حدیث قرصی میں کہا کہ اے آدم کے بیٹے تیرے گناہ اچھنے زیادہ ہو جائیں کہ زمین پوری بھر جائے یا دوسرے الفاظ بھی یوں بھی کہا کہ زمین بھر کر تیرے گناہ آسمان کے بادلوں تک بھی پہنچ جائیں اتنے سارے بھی گناہ اگر تُو میرے پاس لے کر آئے بغیر شرک کے صرف گناہ لے کر آئے تو یقین رکھ میں اتنی ہی مغفرت تیرے پاس لے کر آئے اتنا نوازنے والا رب اتنا معاف کرنے والا رب ہو اس کے سامنے آدمی اپنے گناہوں کو زیادہ سمجھنے لگے یہ نا امیدی ہے یہ مایوسی ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ نا امیدی اور مایوسی پسند نہیں ہے موسیقی